جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بل تھا یہ قائد رحمت اللہ علیہ نے سٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تھی یہ قائد کا بینک تھا انہوں نے اس ایک کے ذریعے سے قائد کے بینک کو فروخ کر دیا انہوں نے ایک شرمناک معاہدہ کیا تھا اور یہ جو ڈراف بل تھا یہ ان کا نہیں تھا یہ ایم ایف نے ان کو دیا تھا انہوں نے انہوں نے اس دن جب یہ بل پاس کیا یہ بلیک ڈیتہ سینٹ کے لیے یہ بلیک ڈیتہ پارلیمنٹ کے لیے یہ بلیک ڈیتہ پاکستان کی آزادی کے لیے یہ پچیس جنوری کو تمام میمبرز کو میرے امنمنٹ سرکولیٹ ہوئے مسٹر چیرمن یہ میرے امنمنٹس تھے یہ اس سینٹہ پاکستان میں اس سینٹہ پاکستان میں یہ میرے ساتھ امنمنٹس تھے آپ لوگوں نے غداری کی ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سعودہ کیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سعودہ کیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سعودہ کیا ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے لیے اسے پاکستان اور پارلیمنٹ کی لیجسلیٹیو اطارتی کو کمپرومائز کیا ہے اسے ہاؤس کی رولز اور ریگولیشنز کو آئی ایم ایف کے لیے پاؤں تلے رول دیا ہے انہوں نے بدترین غلامی کا مظاہرہ کیا یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس دن غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی لیجسلیشن ہوئی ہے آپ نے میرے امنمنٹس پیش نہیں ہو رہے دی آپ مجھے آخری بات کر دیں کاموں کا دیں میسٹر چیرمن یہ جو سٹیٹ بینک کا بل پاس کیا ہے انہوں نے انہوں نے دراصل اسٹیٹ بینک کے بل پاس کرنے سے سٹیٹ بینک کے گورنر کو وائس رائب بنا دیا سٹیٹ بینک کو اور ایم ایف کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دیا سلطنت عثمانیہ کی طرح سلطنت عثمانیہ کا سرنٹرل بینک پر اختیار ختم ہو گیا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گیا اس لیے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو ختم میں ڈانا ہے اس بل کو پاس کر کے دراصل پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی امریکہ کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی ایف ایف کا غلام ہے اب اس کا مسترد کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مضمت کرتے ہیں